ہلی مولا عوضو باللہ من الشیطان الروجین بسم اللہ الرحمن الررحین لحمل اللہ رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بغد ابھی حالی میں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے کہ مولانا جواد نقوی صاحب نے اپنے کسی تقریر میں یہ کہا ہے کہ نماز تراوی جمعہ جیسے نہیں ہے بلکہ نماز تراوی مجلیز کی طرح ہے اور حکومت اگر پابندی لگاتی ہے تو اس پابندی پر عمل کرنا چاہیے یقیناً کوویڈ نائنٹین کو کنٹرول کرنے کے لیے اور لاکڈاؤن کا پالن کرنے کے لیے اور اس بیماری کو روپنے کے لیے خود مراجع کرام نے بھی حکم دیا ہے کہ ہم سب احتیاط کریں اور اجتماع سے پرہیس کریں اس میں کسی کو شک نہیں ہے جواد نقوی صاحب کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ کسی اور انداز میں بھی کہہ سکتے تھے کہ حکومت کے تعاون کرتے ہوئے مراجع کے فرمائشات کو مانتے ہوئے ہم اجتماع سے بچیں گے اور مجالس کو آن لائن انجام دیں گے اور اسی طرح سے دیگر فرقے کے لوگ اپنی تراوی کو دعاوں کو انجام دے سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے آپ کہیں کہ مجالس اور تراوی ایک جیسے ہی ہیں نہیں اس لیے کہ این النجاسات و این المتحرات این الحق و این الباطن این البدعات الزلالة و این سنت حسنہ کہاں نجاست اور تحارت کہاں بدعات الزلالت اور کہاں سنت خدا مجلس عزا اقرب القربات اللہ ہے مجلس عزا و مجلس اہل بیت اقرب القربات اللہ یعنی اس سے بہتر اللہ کے نزدیک ہونے کا اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے ویسے تو مجلس کا سلسلہ آدم علیہ السلام کا نور جب عالم نور میں اور آب و گل کے درمیان موجود تھا اس زمانے سے لے کر تمام انبیاء اوسیاء اور اولیاء نے ذکر سہید شہدہ کیا ہے اور آسو بھائے ہے یہی مجلس ہے لیکن اسلام آنے کے بعد رسول خدا نے اپنی تمام ازواج کے گھر میں مجلس ورپا کی مرہوم اللہ معمینی کی ایک کتاب ہے سنتنا سنت رسول اللہ ہماری سنت سنت رسول خدا ہے اور یہ بیان کیا ہے کہ تمام ازواج کے گھر میں رسول خدا نے ذکر مسائب و فضائل امام حسین علیہ السلام بیان کیا ہے اور گریہ کیا ہے بحث اس سے ہے کہ مجلس ایک عنوان مقدس ہے مجلس ایک ایسا عنوان ہے جس کے اندر عالم بالا اور عالم قدسی کے روحانیات شامل ہوتی ہیں لیکن تراویہ ایک بدعت ہے ایک زلالت ہے صحیح بخاری میں ہیں کہ رسول خدا نے کبھی تراویہ نہیں پڑی اس نماز کو زید بن عرقم نے انجام دیا اور عمر جب دوسرے دن آئے تو دیکھا لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہا کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے مجالس یا عزداری کے ابتدا بحکم خدا جبرعیل نے ابتدا فرمائے اور سب سے پہلے عزدار اور گریہ کرنے والے رسول خدا تھے پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والی جناب سیدہ سلام علیہ علیہ اور مولا امیر المومنین علیہ السلام تھے اور اس کے بعد باقی تمام امام علیہ السلام نے مجالس حسین کو پرپا کیا اور ان کے علاوہ خصوصاً حضرت زینب سلام علیہ علیہ حضرت ام قلسوم سلام علیہ نے اس میں بہت ہی زیادہ اہم کردار ادا کیا یہاں تک کہ امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے مسائب کے لیے کہ اے میرے جد امام حسین میں آپ کی نصرت نہیں کر سکا زمانے نے مجھے مؤخر کر دیا میں آپ پر آسووں کے بدلے خون سے گریہ کرتا ہوں تو اس کا مقایسہ کسی بھی اعتبار سے بدعات سے نہیں کیا جا سکتا تراوی بدعات ہے بدعات کو زلالت کو مجلس سے مقایسہ نہ کریں پورے دنیا کے شیعوں کو ٹھینس پہنچیا مجلس اہل بیت دعائے بھی بھی زہرہ ہے مجلس میں ذکر امیر المومنین ہوتا ہے جو کہ عبادت ہے زیان المجالس حکم بذکر علی ابن ابی طالب مجلس کے اندر ذکر عبادت و تعاعت ہوتا ہے تراوی کے اندر صرف اور صرف گمراہی ہے لہٰذا خدا آپ کی ہدایت کرے ہوگی آپ کی نظر میں تراوی اور مجلس ایک جیسی لیکن اہل بیت اور اہل تشیع کے نزدیک تراوی ایک بدعات زلالت و لانت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ